ورڈ کپ کی سب سے کمزور ٹیم امریکہ کے خلاف پاکستان کا میچ جاری تھا جس سے سابق چیمپئن ٹیم نے اپنی کتائیوں سے سپر آور تک پہنچا دیا ایسے میں کپتان بابر آزم نے گین محمد عامر کی جانب اچھا لی انہیں یقین تھا کہ اپنے وسیر تر تجربے سے سینئر پیسر کم رنز دیں گے یوں فتح کا امکان بڑھ جائے گا سپر آور شروع ہوا اور پہلی ہی گین پر چوکا لگا لیکن پھر پورے آور میں کوئی باؤنڈری نہیں لگی البتہ امریکی ٹیم نے سپر آور میں اٹھارہ رنز بنا لیے اس میں وائڈ کے سات رنز بھی شامل تھے اس سے پاکستانی ٹیم دباؤ میں آ گئی اور امریکہ نے میچ جیت کر کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اپسٹ کر دیا آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سا فیورٹ کھراری ہے جسے آج تک ٹیم سے نہیں نکالا جا سکا اور آج کی اس ویڈیو میں سوالے سے بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تک کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچا کر تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے سوپر آور کی جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا اس میچ کی وجہ سے گرین شرٹس ورڈ کپ کے پہلے مرحلے سے باہر ہوئے اگر جیت جاتے تو سمی فائنل تک پہنچنا بھی ممکن تھا پاکستان کے پاس پیس اٹیک میں شاہین شاہفری دی نسیم شاہ اور ہاری سروف موجود تھے کئی نوجوان کھراری پورے سال ڈومیسٹری کروکٹ میں محنت کرتے رہے کہ شاید ورڈ کپ کھلنے کا موقع مل جائے لیکن نجانے کس کے مشورے پر پیراشوٹ سے آمیر کو براہ راست پاکستانی کیپٹ میں اتار دیا گیا اسی طرح اماد اور غیر ملکی کروکٹر کی حیثیت سے پی ایس ایل کھیلنے والے عثمان خان کی بھی انٹری ہوئی تینوں ورڈ کپ میں بترین ناکامی کا شکار ہوئے پاکستانی شکست کی اہم ترین وجہ یہی تھی اگر منصفانہ سیلیکشن ہوتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا دکھاوے کے لیے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سیلیکشن کمیٹے سے ہٹا دیا گیا وہاب ریاض کے بدستور لادلے ہونے کا ثبوت ان کی مالدیب کے خوبصورت جزیر پر آئیس ای سی ہائی پرفارمنس ورکشاپ میں نمزد گئی ہے جلد انہیں کوئی پوسٹ بھی مل جائے گی البتہ سب سے زیادہ فائدہ محمد عابر کو ہوا انہوں نے ورڈ کپ بھی کھیل لیا اور اب لیگز میں شرکت سے دونوں ہاتھوں سے پاؤنڈز اور ڈالرز کم آ رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی ہفتے میں وہ تین مختلف ایونٹس کھیل چکے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی فوری بعد محمد عابر نے ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں دربی شاید فائلکنز کے لیے پانچ میچز کھیلے پھر انگلینڈ میں دی ہنڈرڈ کے لیے برونگم فینکس کی رمائندگی کی اس کے بعد امریکہ کی میجر لیگ میں بھی محمد عابر نے ایک میچ کھیلا جس میں انہوں ہیں صرف دو ورز کروائے دی ہنڈرڈ بھی ایک میچ کے معاہدے کو مکمل کرنے کے بعد محمد عامر بنکوبر نائٹس میں شمولی تختیار کرتے ہوئے گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کے لیے کینیڈا میں موجود ہیں اب سوال جے ہے کہ کیا محمد عامر کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں تھی ایک طرف آپ نے بابر آسم شاہین صافری دی اور محمد عزوان کو کینیڈا لیگ کھیلنے کی جاست نہیں دی دوسرے جانب عامر کو ازاد چھوڑ دیا عامر نے سب کو بے وقف سمجھا ہوا ہے جب دل چاہا ریٹائرمنٹ واپس لے کر پاکیزان کے لیے ورڈ کپ کھیل لیا ایونٹ ختم ہوا تو پھر سابقہ سٹیٹس پر واپس آ کر کسی این او سی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی یہ کیا مزاق ہے اس سے ان تینوں سمیت تمام کرکٹرز کو کیا پیغام دیا گیا کہ لیگز کھیلنی ہیں تو تم لوگ ریٹائر ہو جاؤ اپنی مرضی سے جب ملک کی نمائندگی کرنی ہو کریں اور اس کے بعد باقی ڈالرز کماتے رہو ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آمیر کو ٹیم میں واپس لیا گیا تو ان سے بھی تین سے چھ ماہ کا سینٹرل کونٹیکٹ سائن کروا لیتے تاکہ ان پر بھی شرائط کا اطلاق ہوتا دوسرے حکام کو اپنی پولیسی پر نظر سانی کرنی چاہیے ایک کے ساتھ خصوصی سلوک اور دیگر کو سبق سکھانا درست نہیں ہے ورڈ کپ اگر ہارے تو اس میں آمیر کا بھی برابر کا کردار تھا وہ کیسے اتنی لیگز کھیل رہے ہیں کدھر ہے شبہ انٹرنیشنل کروکٹ چیرمین کو چاہیے یہاں کسی تغڑی شخصیت کا تقرل کریں چاہیے نو سی کا معاملہ ہو یا ورڈ کپ کے وارم اپ میچز سے محرومی کا سب میں انٹرنیشنل کروکٹ ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی نمائیہ ہے ورڈ کپ کے بعد پاکستان کروکٹ مزید پیچھے چلی گئی ہے آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا رائٹس بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے زیادہ پیسوں کی طلب میں چند ماہ پہلے جو بڈ منسوخ کی اب اس کے آدھے بھی نہیں مل رہے ہیں کسی بھی بورٹ کی کمائی کا راز ٹیم کی اچھی کارکردگی ہی ہے اگر بھارت آج ہارنا شروع ہو جائے تو چند ماہ بعد ہی اس کے سپانسرز بھاگنے لگیں گے اس لیے پاکستان کو ٹیم کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے مسلسل ناکام رہے مگر انہیں دورہ آسٹریلیا کے لیے شاہینز یعنی پاکستان ایک اسکارڈ میں شامل کیا گیا ایک طرف آپ دومیسٹر کرکٹ کو قومی ٹیم میں رسائے کی کنجی قرار دے رہے ہیں دوسری جانب عثمان خان جیسے پلیئرز کے پاس پیراشوٹ ہی پیراشوٹ پہنچ رہے ہیں تو اس سے ہتدار کرکٹرز کی مسلسل حد تلفی ہو رہی ہے آمیر کو تو میں پاکستان کا سب سے خوش قسمت کرکٹرز سمجھتا ہوں پیسے لے کر نو بالز کی جو دنیا نے دیکھی مگر بچہ بچہ کہہ کر معاف کر دیا گیا جیل تک ہوئے لیکن ملک میں سر آنکھوں پر بٹھایا گیا پاکستان کے لیے کھیلنا چھوڑ دیا لیکن جانے والے کم نہ ہوئے ایسا دنیا میں کیا کسی اور پلیئر کے ساتھ ہوا ہے محمد عاصف کی بات کر لیتے ہیں جو کہ امریکہ میں گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں چھوٹے موٹے نیول کے ایونٹس کھیلتے ہیں یا کوشنگ کرتے ہیں نظر آتے ہیں سلمان بٹ کی بات کر لیں سلمان بٹ کو اتنے برس تک معافی نہیں ملی اس میں ان کا اپنا قصور پر تھا کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ رہے تھے اور انہوں نے کچھ نہیں غلط کیا اس کا راہ گلابتے رہے اب بھی وہ سیلیکٹر بنیں تو توفان برپا ہونے پر بورڈ کو فیصلہ تبدیل کرنا پڑ گیا پھر بھی ایک محدود حد تک آمیر جیسے کھلاڑیوں کو لادلہ بنا کر رکھنا ہے یا دمیسٹر کرکٹ میں پرفارم کرنے والوں کی اس طرحیتوں کو نکھار کر آمیر سے بھی اچھے بالرز دیا کرنا ہے اگر آپ چن ٹو پسند آئے تو پھر اس پر عمل درامت کا آغاز بھی کرنا چاہیے اللہ حافظ